موسیقی مجھے بھیجوائیں گے اپنی آج کی سالگیرہ کا دن اپنا مکمل پتہ اور انشاءاللہ آپ کا توفہ آپ تک بھیجوائ دیا جائے گا سالگیرہ کا دن کسی بھی فرد کے لیے چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اگر اس دن توفہ مل جائے تو وہ دن مزید اور زیادہ خوش قسمت ہو جاتا ہے تو بیسیکلی میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ آج کے دن جو لوگ سالگیرہ منا رہے ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن جو افراد پیدا ہوئے ہیں آپ لوگوں کی پرسنالٹی اور شخصیت کیا کہتی ہے پچیس جولائے کے دن پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں بیسیکلی آپ لوگوں کی شخصیت ایک بہت ساری کوالٹیز کا مکسچر ہے آپ کے اندر انسانیت بھی بہت زیادہ پنپتی ہے آپ کے اندر تھوڑا سا بوسی اٹیٹیوڈ یا لیڈرشپ کوالٹیز اپنی بات کو منوانا ہائلٹ کرنا یہ چیزیں بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میں رشتوں کی اہمیت احساسات یہ ساری چیزیں بھی بدرجہ و دم موجود ہیں اس کے علاوہ آپ ایموشنل ہی بھی ہیں ایموشنل ہیں سنسٹیو بھی ہیں اور آپ لوگ بیسیکلی زندگی کی حقیقی پریشانیوں کو سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں تو جب اتنی ساری کوالٹیز آپ کی ذات کے اندر ملتی ہیں مکس ہوتی ہیں تو آپ زندگی کی مشکلات سے بڑی آسانی سے نکل جانے کا ہنر رکھتے ہیں سپیشلی ان مشکلات سے جہاں پہ لوگ شاید فسے رہتے ہیں لوگ کئی کئی سال ان مشکلات سے لڑنے میں گزار دیتے ہیں اور سمٹائمز ہمت بھی ہار جاتے ہیں لیکن آپ انہی مشکلات کو اتنی آسانی سے کلیئر کرتے ہیں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ اپنے کامیابی کے سفر کی طرف بڑھتے ہیں کہ لوگ آپ کے پر رشک کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ میں دوسروں کی احساس کرنا محبت کرنا دوسروں کی کیر کرنا بھی شامل ہے تو آپ کی ذات سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو کسی نہ کسی طور کے پر فیض مند کرتے رہتے ہیں چاہے وہ آئیڈیاز کی صورت میں ہوں چاہے وہ اخلاقی مدد کی صورت میں ہوں یا ان کی ایون نجی پرسنل پرابلمز کو کسی نہ کسی طور کے پر حل کرنا ہو آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگ اپنی فیلڈ میں ایک نمائع رتبہ اور مقام رکھتے ہیں صرف اپنی لیڈرشپ کوالٹیز مسائل کو بڑی خوبصورتی سے حل کرنے میں کیونکہ آپ کسی بھی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں آپ ایون بزنس رن کر رہے ہیں تو کوئی بھی مشکل زیادہ دیر تک آپ کی راہ میں حائل نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ میں آرٹسٹک نیچر بھی ہے آپ میں فنکارانہ صلاحیتے بھی ہیں آپ میں محول میں خوبصورتی پیدا کرنے کبھی ایک ہنر مجود ہے آپ میں آئیڈیلزم بھی مجود ہے آپ میں تخیل بہت اچھا ہے تو یہ تمام طرح چیزیں آپ کے مزاج میں مکس ہونے کی وجہ سے آپ لوگ زیادہ تر اگر آرٹس بنے یا آرٹس کی کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو یا اگر آپ میڈیا پرسن بھی ہیں تو آپ بیسکلی کافی حدہ کے کامیاب کریئر اپنا رن کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب بات آتی ہے محبت کی رشتوں کی تو آپ کیونکہ ایک رومانٹک انسان ہیں آپ کے لیے اموشنز بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں اور ہمیشہ سے آپ ایک ایسے فردگی تلاش میں رہتے ہیں چونکہ آپ کے حقیقی معنیوں میں سوچ اور مزاج کو سمجھ سکے اور آپ کے مزاج اور سوچ کو سمجھتے ہوئے آپ کو زندگی کی حقیقی طور کے اوپر جو رنگینیاں ہیں اس سے آپ کو لطف اندوز کروا سکے تو ایک ایسے ہی فرد کی جب آپ کو تلاش مکمل ہو جاتی ہے تو وہ فرد آپ کی زندگی میں خاص اہمیت حاصل کرتا ہے اور آپ ہمیشہ سے اس فرد کا حساس اور خیال کرنا تمام چیزوں سے اولین فریضہ سمجھتے سمجھ کے کرتے ہیں امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو سے میری آج کی اس پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنی ذات کو بہت اچھے طریقے سے جانا ہوگا پرکھا ہوگا اور مزید اپنی آنے والی زندگی کو خوشکوار بنانے کے لیے آپ اپنی ذات میں جو چیزیں آپ سے پہلے نہیں جانتے تھے ان کو آپ لوگوں نے ضرور پہچان کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ لازمی کریں گے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ